بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جبنوں کے حریص سے میں ہم آپ کا حوست کانا علی زہنے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروگرام کے دوہے روانج نام محمد قطعیل ناظر صاحب کیسے ہیں آپ کی طرف الحمدلہ آپ سنائے گئے ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا ریاست مطینہ آج ہم بات کریں گے ریاست مدینہ دروم یعنی ریاست پاکستان کی یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران ریاست مدینہ کو بنیار بنا کر اقتدار میں تو آگئے کیا وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہوگ پائیں گے یا نہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مجلوب ہیں جنالی محمد قطعیل ناظر صاحب بہت شگریہ آکھا کہ آدمی نے بک دیا ناظر صاحب سب سے تحریف بات کو ہم یہ کرتے ہیں کہ دیاست مدینہ کا ہم نے بچھل دوگا میں ذکر کیا کہ ایک غریب آدمی کیسے جنگی گزانتا ہے مصابات ہے فکر ہے دولت ہے اس دولت کی منصفانہ تقسیم ہے آج کے دور میں ویسی فکر موجودہ حکمرانوں میں آپ کو نظر آتی ہے آپ کو نظر آتی ہے مجھے تو بالکل نہیں آتی ہے تو یاد کسی کو بھی نظر نہیں آتی ہے بات یہ ہے اچھا نعرہ تو اچھا ہے ریاست مدینہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا صبر دینے کا یا ریاست مدینہ بنانے کا لیکن نعرہ لگا دینے میں اور اس کو عملی جامعہ پہنانے میں زمین آسمان کا فرق ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ نہ تو وہ عدل ہے نہ وہ انصاف ہے انصاف کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہر پاکستانی شہری کے سامنے ہے کہ ہمارے انصاف کی جو دجیاں اٹھتی ہیں وہ کس طرح بے باقی سے اٹھتی ہیں اور کس طرح سے انصاف کو جو ہے وہ فمال کیا جاتا ہے انصاف کرنا اللہ تعالی کی صرف ہے اگر ہم مصافات اگر ہم مصافات کی جانب آتے ہیں تو مصافات کہاں پہ آئی ہیں پاکستان میں یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ دوم میں کونسی مصافات یہاں بھی چل رہی ہے ایک عام آدمی جو ہے جو غریب آدمی ہے وہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نعرہ جو ہے یہ کیوں لگایا گیا اس کی منطق کیا تھی یہ منطق ہی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ نے چلو ریاست مدینہ اتنی ہارڈ بات کرتی ہے تو چلیں ایک یا دو چیزیں تو ایسی کریں جو کہ پہلی جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا زیگر کیا کہ ریاست مدینہ میں جو بھی ہوتا تھا جب خلافہ راشدین تھے تو کوئی ایک آدھی بات تو ایسی ہونی چاہیے تھی جو کہ ریاست مدینہ اول سے میچ کریں تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے منطق کی آپ نے بات کی تو بیسی طرح ہی ملاد خان صاحب جو اس وقت مزیر اعظم پاکستان ہے پاکستان کے ریکن صاحب کے چیرمنم ہیں جب سے انہوں نے اپنے الیکشن میں الیکشن کیلئے کیمپین سٹارٹ کی تو ان کا نیریٹیب ہی یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی جیسے غیریں اب ان سے سوال کیا گیا کہ ریاست مدینہ ہے کیا یا ہم ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ریاست مدینہ اصل میں ہے کیا تو یہ جگہ پر انہوں نے الوار دیا ہے کہ ایسی ہم حضرت عمر جیسا وہ اکثر اپنی سپیچز میں اپنی انٹرگیوز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کا بہت بڑا فالور ہونے کا وہ دعا کرتے ہیں کہ میں ان جیسا قدم پاکستان میں نافذ کروں گا میں ان جیسا نظام پاکستان میں لے کیا ہوں گا تو ان کی باتوں کو لے کر تو نہیں لگتا کہ وہ خود تو کیا ان کی تین میں سے کوئی بندہ اٹھکے اس ریاست میں اس ریاست مدینہ کو پاکستان کو اس کے مطابق بنا سکے اب بہت سے مسائل ہیں جن میں جو کہ پاکستانی عوام نے ان کی باتوں میں آکے بور کو دے لیا جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو جو علم والا ہے جس نے پڑا ہے اسے تو پتا ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے تو دیفینیٹلی جو پڑی لکھت پڑا لکھا طبقہ ہے ان کو فوری طور پر یہ علم ہوا کہ جناب گیاستی مدینہ تو بلکل وہاں پہ عدل ہوگا ہے انصاف ہوگا ٹائملی انصاف ہمیں ملے گا پولیس ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گی حکمران ہماری بات سنیں گے ہماری ایکسیس ہوگی حکمرانوں تک حکمرانوں کو ملنے میں کسی قسم کا کوئی ہرڈل نہیں ہوگی جائدات کی منصفانہ تسلیم کی جائے گی آج ہم اگر پاکستان کے مدودہ حالات کی بات کریں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے جائدات کے تناورے قتل جانتا ہے قتل پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ریشو جو راہے ہیں مبانٹ حالانکہ ریاستہ مدینہ میں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قتل کی ریشو بہت زیادہ بھٹی جا رہی ہے تو کون سا یہ کون سا اپتہ ریاستہ مدینہ میں دوسرے نمبر میں مجھے یہ بتائیں کہ ریاستہ مدینہ میں انصاف آپ کو دو سٹیک پر انصاف مہیا کیا جاتا ہے آپ کے دھن کے جو تحریز ہے وہاں پر آپ کو مہیا کیا جاتا ہے فوری طور پر مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لٹک جائیں دستہ سال ہمارے کیس کی سنوائی نہ ہو تو کیا ایسے ریفارمز کی جائیں پولیس کے پارٹی دپارٹمنٹ میں جو دی سرین میں جس کو لے کے ہمیں یہ لگے اور ایک عام آدمی کو یہ لگے کہ وہ باتی ریاستہ مدینہ جیسے 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 ریاستہ میں سمس لے رہا ہے بات یہ ہے کہ جو انصاف ہے وہ جب تک کسی بھی معاشرے میں انصاف کا عمل جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا یا انصاف فوری طور پر ڈور سٹیک پر نہیں ملتا یا انصاف کی فوری فراہمی نہیں ہوتی تو اس معاشرے میں آٹومیٹکلی ایک پریشر پیدا ہوتا ہے ایک غصہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی برداشت جو ہے قوت برداشت ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بندہ قتل ہو گیا کسی کوئی بھی فریک ہے اس کا بندہ قتل ہو گیا تو اگلے بندے سے قتل کا بدلہ لینے میں بھی پتہ نہیں وہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا حنانکہ نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ہم پیاستے مدینہ کی بات کر رہے تھے تو نبیبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی محاذ اللہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے یا کرتی ہے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیے جائیں تو چوری عدل تو یہ ہوا عدل تو یہ ہے انصاف یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں ایک بڑی زبردست قسم کی بات پڑھ رہا تھا کہ بات پڑھ رہا تھا ونسٹرن چرچل کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک بہت اچھے حکمران گزرے ہیں تو ورڈ وار ہو رہی تھی ہٹلر کی جو فوجیں ہیں وہ چرچل کی فوجوں پر چڑھی رہی تھی ان کو مار رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا تو ایک بندہ ہے اس نے آگے کہا کہ مسٹر چرچل کیا ہم جنگ جو ہے وہ ہار نہیں جائیں گے جو اس وقت حالات ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار جائیں گے تو چرچل نے بڑی زبردست قسم کی بات پڑھ رہا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتوں کا جو نظام ہے وہ ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اس نے کہا کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے تو چرچل نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں اب تک ٹھیک چل رہی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو جنگ ہے وہ ہار جائیں ٹھیک ہے آیا ہم دیکھیں کہ ہمارا جو عدل کا نظام ہے ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ کسی غریب بندے کے لئے بنایا یا سارا امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں عدل اور انصاف کی طرف زیادہ فاکس کرنا پڑے گا جیسے ہی یہ قائم ہوگا عدل و انصاف قائم ہوگا تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تو ظاہر سے بات ہے عدل اور انصاف جب قائم ہوگا ایک بندہ چوری کرے گا اس سے پتا ہوگا کہ میں نے چوری کی میرا ہاتھ کارٹ دیا گئے گا چوری نہیں ہوگا پاکستان میں قانون کو موجود ہے لیکن اس قانون پر امن درامت کی ضرورت ہے لیکن سب ریاست نبینا جوان کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی ریاست پاکستان کی تو حکمران تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح پر چل دیئے ہیں کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بناتا ہی کم دیں ٹھیک ہے تو پہلے والی ریاست مدینہ کے پولیس سرورز یا قانون کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ جو ریاست مدینہ جس کا دعویٰ دیا جا رہا ہے یعنی کہ ریاست پاکستان میں پولیس کے نظام کو اب کہاں دیکھتے ہیں پولیس کا نظام جو پاکستان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مزیدار ہے دیکھیں مزیدار کیسے ہوگا بات یہ ہے کہ پولیس کس چیز کے لیے ہے پولیس کا کام کیا ہے اور لوگوں کو تحفظ فرام کرنا تو دیکھو منٹیلٹی ایسی بن چکی ہے پولیس کے کارنا میں ایسے ہیں اور عوام بھی اس میں مطلب جو ہے نا وہ کافی حد تک قصور وار ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں تعلیم جو ہے وہ دونہ ہاتھوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی پولیس جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ law and order جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کا جو قیام ہے وہ بنا رہے ہیں تو اب ہم جب پولیس کو دیکھتے ہیں مطلب فوری طور پر یہ کمیونکیشن ہماری ذہن میں آتی ہے ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں پولیس کو دیکھ کے کہ کام خراب ہونے والا ہے اگر چاہے کوئی پولیس ناکے پر کھڑی ہے اب ناکے پر جو پولیس کھڑی ہے وہ بھی ہمارے تحفظ کے لیے ہے کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اگر ہم سے چھینک لے جاتا ہے پہلے ناکے پھر وہ بھگری جائے ایسی ہے اور ہم تک وہ واپس پہنچ جائے لیکن جب ہم ناکے کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے اے یاد سو دو سو رپیہ ہون جائے گا تو یہ چیزیں ہیں پولیس میں ریفارم جو ہیں وہ تو مطلب سارے جتنے بھی انکر ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ پولیس میں ریفارم جو ہونی چاہیے اور الحمدللہ اب ہو رہی ہے کچھ جیسے جو ہی پڑے لکھے لوگ جیسے آگے آئیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پولیس بہتر ہوگی اور جو پولیس کا اصل کام ہے وہ کرے گی نہ کہ لوگوں کو ڈرائے گی جیسا کہ آپ کے سامنے وہ صحیح وال کا واقعہ ہوا ٹھیک ہے تو وہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک عدو انصاف جو قائم کرتے ہیں وہ انہی اداروں کا کارنامت ہے جس میں بہت ساری مسئول جانے ہیں ان کا ضیاہ ہو گیا تو پاکستان میں ایسے بھی دلسوز واقعات ہوتے ہیں لیکن ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو بدنے ہم بھی ان لوگوں کی طرح بنے جو پہلی ریاستے مدینہ میں تھے پھر آپ دیکھیں کہ آرٹومیٹکلی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں پولیس کی بات ہو گئی کردار کی بات ہو گئی سجاسہ کی بات ہو گئی اب ادلیہ کے تبدیل سے رول کر بھی بات کریں کہ وہ کہاں پر فعل جا رہے ہیں پاکستان دور کی بلکل صحیح آپ یہ بات کر رہے ہیں دیکھو علی میں نے پہلے ادلیہ کی جو اہمیت ہے کسی بھی معاشرے میں کہ وہ کتنا اہم ہے اگر وہ اپنا فعل کردار سر انجام دیتا ہے تو کسی بھی معاشرے میں کیا تبدیلیاں رنوہ ہو سکتی ہیں وہ معاشرہ کتنی ترقی کر سکتا ہے یہ تفصیل سے ابھی بات میں نے کی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ریاستے مدینہ عبل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کے جو قاضی تھے وہ تو امیر المومنین کو پکڑتے تھے اور کٹیرے میں کھڑا کر لیتے تھے کہ بھئی ادھر آؤ یہ تم نے کام کیا یہ کیوں کیا یہ تم بھی الزام ہے یہ آیا کہ واقعی تم نے کام کیا یعنی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قاضی جو ہے وہ اتنا پاور فل ہوتا تھا کہ وہ وقت کے خلیفہ کو بھی پکڑ کے کٹیرے میں کھڑا کر سکتا ہے لیکن جو ریاستے مدینہ دوم ہے یعنی کہ پاکستان ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جج ہیں ہمارے جج صاحبان ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہیں بلکہ یہ اُلٹ ہے نا تھوڑا سا اُلٹ ہے حساب خلیفہ کو کام سے پکڑ کے کٹیرے میں لارہے ہیں اور یہاں پہ جو جج ہیں وہ خود مطلب جو ہے وہ حکمران ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس جا کے چائے پیتے ہیں بلکہ ان کی منتر ترلے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے یہ بھی بلکل میں اگر اس کو یہ کہوں کہ یہ اگینسٹ ہے توٹل ہی اس میں اتضاد ہے ریاستے مدینہ اول سے تو یہ کوئی بے جانا ہوگی بات بلکل بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی تو جب تک ہمارا جو نظامِ عدل ہے پھر میں اپنی بات کو وہ ریپیٹ کروں گا کہ جب تک ہمارا نظامِ عدل ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہمارا معاشرہ یا جو ہمارا ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ریاستے مدینہ بننا تو بہت دور کی بات ہے اچھا تو یہ سب ریاستے مدینہ دوم ہیں یعنی کہ ریاستے پاکستان تلیم کا نظام آپ کیسا دیکھتے ہیں اکارڈنگ کو ریاستے مدینہ اول ہیں یعنی کہ جو اصل والی ریاستے مدینہ بات یہ ہے کہ ریاستے مدینہ کو چھوڑ دیں ابھی اگر میں تھوڑا سا سائٹ پہ کرتا ہوں صرف تلیم کی بات کرتا ہوں تو تلیم کسی بھی معاشرے کا اہم جزد بغیر تلیم کے جو کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آپ یہ نوٹ کرنیں آپ یہ دیکھنیں تحقیق اپنی کرنیں کوئی بھی معاشرہ ہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے وہ بغیر تلیم کے ترقی نہیں کر سکتا اچھا اب تلیم ہمارے ملک میں بھی بہت ہے بچے بڑے بڑے نمبر بھی لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کا نمبر نہیں لینے چاہیے بہت اچھی بات ہے جو بھی جتنے بھی نمبر لیتے ہیں وہ نمبر لیتے ہیں لیکن نیپاس صلی اللہ علم کی حدیث ہے حدیث مبارکہ ہے جو علم ہے وہ روشنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں وہ جو علم ہے وہ واقعی نور ہے یا کہ صرف ایک رٹے کا سسٹم ہے ہمارے ہمارے جو بہت سارے ایمفل سکولرز ہیں پی اچڈ سکولرز ہیں ان کو رسرچ کتنی آتی ہے وہ تحقیق اپنی کتنی کرتے ہیں وہ کاؤپی پیسٹ کتنا کرتے ہیں وہ کاؤں سی نئی چیز دے رہے ہیں جیسا کہ آپ بھی ملکیشنز کے سٹوڈیٹ رہے ہیں تو ہم نے بھی جاہر ہے فائنل پر جیکٹس بنائے ہیں تو ہم نے کتنی ان پر رسرچ کی ہم نے آپ کو بھی دیکھے ہم نے علم کو کیا سمجھا آیا کہ روشنی سمجھا یا کہ کوپی پیسٹ سمجھا کوپی پیسٹ کو ایک رواج رواج یہ پاکستان میں ہے بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں مطلب آپ چلے جائیں بھار اگر ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں یوکے کی بات کرتے ہیں یا اور دوسرے جو ترقی کی راہ میں بہت دور ہیں ہم سے وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کتنا رٹا لگتا ہے وہاں پہ یہ جا کے دیکھیں کہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے ان کے اب ہم جتنی بھی جو ایجادات ہیں حالانکہ سائنس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ اگر ہسٹری کو بڑھتے ہیں اس طریقہ مطالعہ کرتے ہیں تو جتنی بھی سائنس ہے چاہے وہ بیٹیکل سائنس ہے چاہے وہ آپ فیزکس لے لیں چاہے وہ جیوگرافی لے لیں چاہے وہ ریازی لے لیں تو بیسکلی تو یہ ایجاد ہے یہ مسلمان سائنس دانو کی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو نور سمجھا جنہوں نے اپنی ریسرچ کی اپنی تحقیق کی تو اب ہم ان چیزوں میں بہت سارا پیچھے ہیں تو یہ بیسکلی ہماری کچھ اپنی بھی غلطیاں ہیں ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمارتے اگر ہم یہ مطلب تحقیق کرتے ہیں کہ ہم خود کو بھی ٹھیک کریں گے تو ہمپنی بھی انشاءاللہ بلکہ یقیناً وہ چیزیں بہت ساری چینج ہو سکتے ہیں بہت ساری تبدیلی بھی آسکتے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خود کو تبدیلی کریں تو ہم دیاست مدینہ دوم کو رہاست مدینہ اول کے طرز پر بنا سکتے ہیں ببکل حکمرانوں کا ایک علیدہ کردار جو ہے وہ تو ہے یہ لیکن عام عوام ہیں لچنے نیول کا جو طفقہ ہے اسے بھی اس طرزے زندگی پر چلنا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ رہاست مدینہ اول اور دوم بہت شکریہ سمرائز کیا اور امید کرتے ہیں کہ حکمران اور عوام جو آپ اپنا کردار ہیں انشاءاللہ اور دوم کو بنانے میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ناظرین آپ نے دیکھا پروگرام فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے اللہ بہت شکریہ سلام موسیقا 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 موسیقا